موسیقی اسلام علیکم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد کی زندگی کا اگر موازنہ کیا جائے تو وہ تین عدوار میں تقسیم کی جا سکتی ہے آپ کا ایک دور وہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارا آپ کا دوسرا وہ دور جو آپ نے سیدنا عثمان کے دور میں گزارا اور تیسرا وہ جو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے دور میں آپ نے زندگی بسرتی ہم ان تینوں عدوار پر بات کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں آپ نے مصر فتح کر لیا تھا یہ تمام تفصیل ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ کس طرح حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر کہلائے اور آخر میں سکندریہ کے قلعے پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرائے گیا آپ کے مصر کے قیام کے دوران کچھ غیر معمولی باتیں اور بھی ہوتی ہیں جن کا آج ہم ذکر کرنا چاہیں گے ایک مرتبہ مدینہ میں انتہائی درجے کا قہد پڑ گیا عالم یہ ہو گیا کہ پچاس ہزار سے زائد مسلمان آس پاس کی بستیوں سے سمٹ کر مدینہ آ گئے اور ان کے کھانے کا بلدوبست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصرد نبی میں فرمایا کر دی اس حالت میں جب قہد نے انتہائی شدت پکڑ لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لک کے بھیجا حضرت عمر بن آس کے نام جس میں ان کو یہ تنبیح کی کہ تم کس طرح وہاں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہو جب اہل مدینہ بھوکے ہوں ہمیں غلہ بھیجو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان انتظار کر رہے ہیں بہت سخت خط تھا اور اس میں فوراں ہی امداد کی درخواست کی گئی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں حضرت عمر کو جو خط لکھا وہ اتنا خوبصورت تھا اور اس کے اندر وہی عربی فصاحت اور بلاغت فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا پہلا اونٹ جب آپ کے پاس پہنچے گا تو آخری اونٹ میرے پاس مصر میں ہوگا اور پھر یقیناً انہوں نے اسی طرح بے انداز فوراں غلہ اور زخیرہ کھانا پینے مسلمانوں کے لئے روانہ کیا مدینہ اور مدینہ میں قہد کو تابو کرنے میں بہت بڑی مدد مئی ہے اس قہد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سنجیدگی سے سوچنے لگے کہ مصر سے مدینہ غلہ لانے کا کوئی باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے زمین کے راستے مصر مصر سے شام اور شام کے رستے نیچے بہت طویل سفر پڑتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سمندر کے راستے یہ غلہ کشتیوں میں رکھ کر جدہ لائے جا سکے جہاں سے مسلمانوں میں تقسیم کرنا آسان تھا حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک نہر نکال دی جائے کہ جو دریائے نیل سے بہرہ احمر تک پہنچے اور جس کے ذریعے کشتیوں میں سمان لات کر جدہ تک لائے جا سکے وہ نہر کھو دی گئی اور اس کا نام ہی نہر امیر المومنین پڑ گیا اور طویل عرصے تک یہ نیل سے حجاز یا جدہ تک کی بندرگاہوں تک سمان پہنچانے رسط پہنچانے کے ذریعہ بنی رہی بلکہ حضرت عمر بن آس نے تو یہ بھی پلان کیا کہ میڈیٹرینین سے یعنی بہیرہ روم سے ایک نہر کھو دی جائے جو براہ راست لاکر بہیرہ احمر یا ریڈ سی میں آکے ملے یہ اگر آپ اس کو نوٹ کریں یہ وہی پلان ہے جو تیرہ سو سال کے بعد سوئیز کنال بنانے میں استعمال کیا گیا حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اگر یہ نہر بنا دی گئی بہیرہ روم سے لے کر بہیرہ احمر تک تو اس سے رومن جہازوں کو آسانی ہو جائے گی مسلمان ممالک پر حملہ کرنے میں اور اگر آپ دیکھئے تو یہ اتنی غیر معمولی فراست تھی جس کی دلیل تیرہ سو سال کے بعد ملتی ہے کہ جب سوئیز کنال بنائی گئی تو اس کا تمام تر استعمال وہی رومن ویسٹرن اور کلونیل پاورز کر رہی تھی اور یہ استعمال ہوتی رہی مسلمان ممالک پر بریٹش کلونیل اور بقیہ ویسٹرن کلونیل امپائرز کو قائم کرنے میں اسی طرح حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فستات میں ایک بہت ہی خوبصورت مسجد کی بھی بنیاد رکھی تھی بعد میں فستات کا شہر قاہرہ میں جب ضم ہو گیا تو یہ مسجد آج بھی قاہرہ میں موجود ہے اور مسجد عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے اسی دور میں دمشق کے گورنر حضرت ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں نے پورا شام اور پورا مصر فتح کر لیا تھا مگر ابھی تک سمندر مسلمانوں کی دسترست سے باہر تھے حضرت ماویہ کی بہت بڑی خواہش تھی کہ مسلمان نیوی بنائی جائے جو سمندر میں رومنز کا مقابلہ کر سکے اور اس کے علاوہ جو سمندر میں بڑے بڑے جزیرے تھے جس طرح قبرس سائپرس تھا کریٹ تھا روڈز تھا سسلی تھا ان سب پر حضرت ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ تھی ان کو بھی فتح کرنا چاہئے اس سلسلے میں جب دربار خلافت سے اجازت طلب کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتمی فیصلہ کرنے سے فیلے حضرت عمر بن آس کی رائے لے اور ان سے سمندر کے سفر کے بارے میں پوچھا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کے سفر کا جو نقشہ کھیچا اس سے حضرت عمر بہت زیادہ محتاط ہو گئے وہ تمام خطرات وہ تمام مشکلات جو سمندر کے سفر میں آتی ہیں وہ بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ حضرت عمر بن آس نے لکھ کر حضرت عمر کو روانہ فرما دی حضرت عمر نے اس وقت مسلمانوں کی فلاہ و بہتری کے لیے حضرت معاویہ کو منع فرما دیا کہ بحری بیڑے نہ تیار کیے جائیں اور صرف توجہ زمینی فتوحات پر رکھی جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت عمر بن آس مصر کے گورنر تھے اور پوری طرح مصر مسلمانوں کے تابع ہو چکا تھا دور عثمانی میں کچھ عرصے کے بعد آپ کو معذول کر دیا گیا اور آپ فلسطین اور شام میں اپنے گھر پر چلے گئے لیکن اس کے بعد پھر وہی ناگہانی مسئبت آن پڑی مصر پہ جس کا حضرت معاویہ کو خطرہ تھا رومن آرمیڈا ایک نیول فلیٹ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور اس نے سکندریہ پر قبضہ کر لیا اور بڑھتے ہوئے یہ مصر میں آگے کی طرف آنے لگے اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پھر حضرت عمر بن آس کو بلایا فوجوں کی کماندی اور حضرت عمر بن آس نے دوبارہ جا کر مصر کو فتح کیا اور سکندریہ سے رومن فوجوں کو نکال باہر کیا موسیقی